بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے ایڈی پی ایس ای اسی سٹینڈ فار سوفٹویر انجنینی آج کی وڈیو میں ڈیو سٹوڈنٹ ہم ڈسکس کریں گے ایڈی پی سوفٹویر انجنینی کیا ہے اور اس کے بعد ایڈی پی سوفٹویر انجنینی کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا اس کا دورانیاں پبلک اور پرائیوٹی سیکٹر میں میرٹ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایڈی پی سوفٹویر انجنینی کا جو فی پیکجز ہیں وہ پبلک اور پرائیوٹی سیکٹر میں کیا ہے ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا آ جاتا ہے مینز وہ ایریا جس میں ایڈی پی سوفٹویر انجنینی کر لینے کے بعد جاب زفر ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایڈی پی سوفٹویر انجنینی کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہوگا پبلک سیکٹر میں کیا ہوگا پرائیوٹ سیکٹر میں کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم ڈیسٹس کریں گے کہ ایڈی پی سوٹفیر انجینئرنگ کر لینے کے بعد آپ نیکس کون کون سے فیلز میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور لاسٹ پر ڈیسٹس کیا جائے گا ایڈی پی سوٹفیر انجینئرنگ اور اس کے بعد بی ایس سوٹفیر انجینئرنگ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور کونسی ڈگری آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گی دیکھیں ڈی ایسٹس اگر آپ سوٹفیر انجینئرنگ بننا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کے کسی ٹاپ کے فیلز میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آج کی بریو آپ سٹوڈنگ کے لیے بہتر رہے گی تو ڈی ایسٹس اگر ہم بات کریں ویٹس ایڈی پی ایس ای ایڈی پی سٹینڈ فار اسوسیٹ ڈگری پروگرام ایسٹس ایڈ فار سوٹفیر انجینئرنگ میس وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ کل کو سوٹفیر انجینئرنگ بننا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کے کسی ٹاپ کے فیلز میں جانا چاہتے ہیں تو یہ والی ڈگری ان کے لیے بہتر رہے گی اگر ہم بات کریں ایڈی پی سوٹفیر انجینئرنگ کا الیجیبلٹی کرائیٹریہ ڈی ایسٹس وہ سٹوڈنٹ جو میٹر کر لینے کے بعد ڈی ایسٹس کرتے ہیں یا کمپیوٹر کے فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں یہ بیسیکلی فیلڈ ان کا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ڈی ایسٹس ایڈی پی سوٹفیر انجیننگ میں ایڈمیشن لے سکیں لیکن وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایسٹس پری انجینئرنگ کیا ہے یا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایسٹس پری میڈیکل کیا ہے یا آئی سٹوڈنٹ کیا ہے اور میٹھ کا سبجیکٹ میں انہوں نے ضرور پڑھا ہو تو وہ والے سٹوڈنٹ ایڈی پی سوٹفیر انجیننگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے علی جی بل ای لیول کے سٹوڈنٹ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈی اے ای جنہوں نے یہ تین سال کا ڈیپلومہ کیا ہے وہ والے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے انٹر میڈیٹ میں میٹھ کا سبجیکٹ ضرور پڑھا ہوا ہے ایف اے میں الیکٹیو مزامین کے دور پر انہوں نے میٹھ کے سبجیکٹ کو چوز کیا تھا تو وہ والے سٹوڈنٹ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر ہم اس دگری کے دورانیہ کی بات کریں اسوسیٹ ڈگری پروگرام ڈی اے سٹوڈنٹس ٹو یر پروگرام ہے اس کے فور سمیسٹر ہیں اور ہر سمیسٹر کا جو دورانیہ ہے وہ سکس وند کا ہے اور اگر ہم میریٹ کی بات کریں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں میریٹ ڈیفرنٹ ڈوٹا ہے کمپیوٹر کے فیلڈ میں دیکھیں ڈی اے سٹوڈنٹس بہت زیادہ تعداد کے اندر جو ان سے بچے ہیں وہ ان ہو رہے ہیں اگر ہم اے ڈی پی یا اے ڈی ایس وغیرہ کی بات کریں یہ زیادہ تر تو پرائیوٹ سیکٹر کے جو ان سے کالجیز ہیں انہوں نے کسی نے کسی یونیورسٹی سے اے فیلیشن لی ہوئی ہے وہ والے کالجیز جون سے ہیں وہ اس ڈگری کو آفر کر رہے ہیں لیکن پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اس ڈگری پروگرام کو آفر کر رہی ہیں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پرائیوٹ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ڈی اے سلسٹیز کا جو میریٹ ہار سال ہوتا ہے مینیمم تو میکسیمم سیونٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تک آپ کے انٹر میڈیٹ کے نمبر کو مدنیز رکھتے ہوئے سیونٹی پرسنٹ کے درمیان میں اس کا مہرٹ پبلک سیکٹر ملیتا ہے اگر آپ نے کسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے جو مطلب ہے کہ انٹر میڈیٹ کے نمبر ہے وہ کامیس کم فیفٹی پرسنٹ ہونے ضروری ہیں دن آپ کو کسی پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا اب بات آجاتی ہے فی پیکجز کی ڈیو سوز اگر آپ کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو 30,000 سے لے کے تقریبا 60,000 کے رون بورٹ جونس اس کے درمیان میں آپ کا جو فی پیکج ہے وہ رہے گا اگر کسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی آپ سے 50,000 سے لے کے 1 لیک پلاس تک بھی ایک سمیسٹر کا چارج کر سکتی ہے اور جب آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں ان ہوتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی کی نسبت آپ کا ہاف پیکج بنتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اب آ جاتا ہے انپلائیمنٹ ایریا اے ڈی پی سوٹویر انجنی کر لینے کے بعد وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس میں آپ کو جابز آفر ہوتی ہے سب سے پہلے ڈی ایسوز آپ کے پاس آ جاتے ہیں سوٹویر ہوسیز اگر آپ کا اچھا انٹرسٹ ہے آپ کا انٹرمیڈر میں آپ نے کمپیوٹر پڑا ہوئے اور جس آپ کو ایک ڈگری کی ضرورتی آپ کو ڈگری لے آپ کسی سوٹویر ہوس کے اندر ان ہو جائیں باقی ساری کے ساری سکلز آپ کے پاس موجود ہیں تو دن ڈی او سنز آپ اے ڈی پی سوٹویر انجنی کے بعد اس فلڈ میں ان ہو جائیں گی ٹیک ہے اگر آپ کے پاس سکل نہ ہوگی تو آپ یہ ٹو یرز پروگرام کی بجائے آپ کا فور یر پروگرام بھی ہو وہ آپ کا کسی کام کبھی نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سکول کالجیز یونیورسٹی بگر آ جاتی ہیں آپ بین کا ٹیچر اگر اپنی خدمات سارا انجام دینا چاہتے ہیں تو سکول لیول پہ آپ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کالجی لیول پہ کام کرنا چاہیں گے تو ٹو یر پروگرام وہاں جاں ان سے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا وہاں منیمم آپ کا فور یر پروگرام آپ کی سولہ سال ایڈوکیشن ضرور ریکوائر کی جائے گی اگر آپ کسی یونیورسٹی میں انہوں ہونا چاہیں گے تو آپ کو بی ایس سے آگے مدلہ آپ کو ایم بی ایس یا ایم کل یا پی ایچ دی ہونا آپ کا ضروری ہے پھر آپ یونیورسٹی میں کام کر سکتے ہیں لیکن ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ سکول کالجی یونیورسٹی لیول پہ جہاں کمپیوٹر کا ورک ہوگا ان جگہوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں سکول لیول پہ آپ بینگہ کمپیوٹر ٹیچر پہ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد بینکنگ ڈیپارٹمنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں وہاں جسٹ 14 ایئر ایجوکیشن جانسی وہ ریکوار کی جاتی ہے تو آپ مطلب کے بینکنگ ڈیپارٹمنٹ جو کوئی جابز آفر ہوتی ہیں تو آپ ایڈی پی سوٹرین جننے کے بعد آپ وہاں بھی الیجیبل ہیں اس کے بعد شاپنگ مالز کے اندر وہ وہ ایریا جس جگہ پہ کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ وہاں جابز کر سکتے ہیں اور بابڈا کے اندر بھی جابز آفر ہوتی ہیں گریجویشن بیس پر 14 ایئر ایجوکیشن کی بیس پر وہاں جابز کر سکتے ہیں پولیس اور آرمی اور دیگر بھی مطلب ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے جانسے فیلز ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں اور انڈی ایسوز یاد رہے بعض پبلک سیکٹر کی اور پرائیوٹ سیکٹر کی ایسے جابز آتی ہیں وہ جسٹ کہتے ہیں 14 ایئر ایجوکیشن آپ کے پاس موجود ہو خواہ کسی بھی ڈسپلنٹ کے اندر ہو تو آپ علی جیبل ہیں آپ ان جگہوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں سو اب ہماری بات آ جاتی ہے سیلری پیکج بھی ایڈی ایسوز سے کمپیوٹر کا فیلڈ ہے اس وقت آپ کے پاکستان بلکہ پوری کے پوری دنیا میں لوگ سب سے پراپر سب سے زیادہ جانسی ادنگ ہے وہ ایک آئی ٹی کے درو وہ ایک کمپیوٹر کے درو وہ کر رہے ہیں ٹاپ آف تی لسٹ یہ والے فیلڈ جا رہے ہیں سیلری پیکج کی بات کی جائے اس میں آپ کی سکل ہے اگر پبلک سیکٹر میں آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو وہاں تو آپ کا بیسک پیسکل ہوگا لیکن کسی پرائیوٹ سیکٹر میں ان ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی سکل دیکھی جائے گی آپ کی مہارت دیکھی جائے گی دیگری تو ایک پاس ہوتا ہے کسی جگہ ان ہونے کے لیے باقی آپ کی مہارت آپ کی سکل جونسی وہ آپ کے کام آئے گی وہاں پرائیوٹ سیکٹر میں آپ ہزاروں نہیں بلکہ آپ لاکھوں کے حساب سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پراپر سکل ہے تو اگر میں منیمم تو میکسیمم کی بات کروں آپ 30.000 سے لے کے 1.000.000 پلس تک بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں اب ڈیو سن سے ہمارے بات آ جاتی ہے ایڈی پی سوٹ پر انجننگ کر لینے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے فیلڈ آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں ڈیو سن سے یہ 2 years پروگرام ہے جو کہ انٹرمیڈڈ کے بعد آپ ڈیو سن کے بعد یا فیسی پری میڈیکل پری انجننگ یا آپ اے لیول کے بعد یا آپ اے فیسی میں آپ نے میت کا سبجیکٹ پڑا اس کے بعد آپ اس میں اڈمیشن لیتے ہیں 2 years پروگرام ہے اس کے بعد اگر آپ اڈمیشن لینا چاہیں گے آپ بی ایس سوٹ پھر انجننگ کے پانچ میں سمیسٹر میں اڈمیشن لے سکتے ہیں نمبر وان نمبر دو پہ آپ چاہتے ہیں یہاں سے جا کے آپ اپنا ڈسپلن چینج کر لیں ٹھیک ہے کامرس کے بعد فیلڈ ایسی ہیں جس میں آپ کو گریجویشن بیس پر آپ کو اڈمیشن مل جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ جاتے ہیں آپ ان فیلڈ کے اندر بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ پرائیویٹ کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی لیٹریچر کی ڈگنی لے سکتے ہیں ایم میں اردو ایم میں انگلیش ایم میں سلامی سٹڈی پاکسن سٹڈی بگرہ یہ مطلب یونیورسٹی آفر کر رہی ہوں گی تو آپ بینگ اپ پرائیویٹ کینیڈیٹ آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے جس فیلڈ کو چوز کر لیا انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ سوٹ فیر انجنی کو چوز کر لیا تو ظاہر اسی بات ہے جس فیلڈ کو آپ نے چوز کیا تل اینڈ آپ اسی فیلڈ کو لے کے چلیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا سوڈی ایسوس یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی اسوسیٹ ڈگری پروگرام انساوٹ فیر انجنی کے بارے میں اس کا لیجیبلٹی کرائیٹری ہم بات کی اس کا دورانیہ پہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں میرٹ پہ بات کی اور اس کے بعد ہم نے اس کے فی پیٹرز پہ بات کی ایمپلائیمنٹ ایڈیا کی بات کی اور سیلری پیٹرز پہ بات کی اور اس کے بعد اس کے کون کون سے فیلڈز ہیں ہم نے اس پہ بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فی امان اللہ